اللہ نے ہم اور آپ کو جو نفس دیا ہے نا اس نفس کی تین قسمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے کہ کیا ہر انسان کو اللہ نے تین تین نفس الگ الگ دیئے ہیں یا ایک ہی نفس کی تین الگ الگ کفیتیں ہیں ابن قیم نے لکھا ہے کہ انسان کا ایک ہی نفس ہے لیکن یہ کفیتیں الگ الگ اپنے اندر رکھتا ہے وہ کیا ہے ایک ہے نفس امارہ یہ برائیوں پہ ابھارنے والا نفس دوسرا ہے نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرنے والا نفس ہے برائی پر روکنے والا برائی کے بعد ملامت کرنے والا نفس اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے انام و اکرام پر مطمئن ہو جائے ایسا نفس اس میں سے جو نفس امارہ ہے نا برائیوں پہ ابھارنے والا نفس میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا اس لیے کہ نفس تو بہکانے والا ہے ہی یہ جو نفس نفس سے امارہ ہے نا اس کی طرف سے چوکنہ رہنا چاہیے آپ یقین کیجئے یہ انسان کا دل دن میں ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے لوگ بتاتے ہیں ستر بہتر مرتبہ دھڑکتا ہے ایک منٹ کے اندر آپ یقین کریں اس کی دھڑکن سے زیادہ رفتار اس دل میں آنے جانے والے خیالات کی ہیں ہمارا اور آپ کا دل ایک منٹ میں ستر بہتر مرتبہ شاید دھڑکتا ہوگا جو ظاہری دھڑکن ہے لیکن اس دل میں جو خیالات آتے جاتے ہیں ان کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز ہے اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ آنے جانے والے خیالات میں یہ برائی کی طرف ابھارنے والا نفس یہ برائی کی طرف دعوت دینے والے جذبات یہ برائی کے طرف کھینشنے والی باتیں یقین مانے بہت سی عدہ ہیں اور یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کی برائی ہو کسی آدمی کو شہوات میں کسی کو شبہات میں اور شہوات میں سے بھی کسی کو مال کی محبت میں کسی کو مرد یا عورت کی محبت میں کسی کو عودے اور مقام کی پتہ نہیں کیسی کیسی محبتیں کیسی کیسی خواہشیں کہ ہزار خواہشیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے آدمی کے دل میں ارمانوں کا ایسا سمندر محضن ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے یاد رکھیں آپ کو اور مجھ کو وہ جو بارے امانت ہم نے لیا وہ جو ذمہ داری ہم نے لی ہے نا اس کا حق ادا کر کے ظالم اور جاہل بننے سے بچنا ہے اگر راہ استقامت پہ جمع رہنا ہے تو پھر ہمیں اپنے نفس میں آتے جاتے جو خیالات ہیں جو احساسات ہیں ان پہ ایک چیکنگ رکھنی ہوگی ایک جو پرک ایک کسوٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال آ جا رہا ہے یہ خیال صحیح ہے کہ غلط ہے کیا ایسا سوچنا ایسا سمجھنا میرے خیالات اور میرے احساسات کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں کے نہیں ہیں انسان کو اپنے نفس کے بارے میں سب سے پہلے چوکنہ رہنا چاہیے یہ سب سے پہلا دشمن ہے انسان کا جو انسان کے ساتھ ہے انسان کے اپنے اندر ہے اور اکثر انسان غافل رہتا ہے اور میں اب ایک بات بتاؤں آپ کو پرانے زمانے سے کہاوت مشہور ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یعنی آدمی باہر کے دشمن سے چوکنہ رہتا ہے اکثر اندر کا جو دشمن ہے اس کی طرف سے غافل رہتا ہے اور ہماری اور آپ کی غلطیوں کے پیچھے آپ دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے نفس ہی کی غلامی ہے ہم اپنے نفوس کے غلام ہیں اگر ہمارے اندر واقع اللہ کی بندگی کا کمال آئے گا واقع اللہ کے بندے بنیں گے تو پھر اس کی بندگی کے بعد ہم اپنے نفس کی غلامی بھی نہیں کریں گے کسی اور کی بھی غلامی نہیں کریں گے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کی مکمل بندگی اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو پھر تو انسان اپنے نفس کی سننے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہے میرے اندر لیکن یاد رکھ میں تیرا غلام نہیں انسان اپنے نفس کی طرف سے چوکرنا رہتا ہے یہ پہلا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چوبیسوں گھنٹے رہتا ہے مزید عباد الرحمان کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپوش ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاكم اللہ خیرا